نمسکار کسان بھائیو سواغت ہے آپ کا آپ کی پسندیدہ فصل کرانتی یوٹیوب چینل میں کرشی کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور کرشی کی جانکاری کے لیے آج ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ دولیں تاکہ آپ کو سمیں پر کرشی سے سمبندی جانکاری ملتی رہے فصل کو روگوں سے بچانے اور اس کے پیداوار کو بڑھانے کے لیے کسان دسائنی کیٹ ناشکوں کا استعمال کرتے ہیں اس کا کھیتیاری زمینوں پر بہت ہی برا پربھاؤ پڑتا ہے رسائنی کیٹ ناشکوں کے استعمال سے زمین کے اوڑوک شمتہ کم ہو جاتی ہے آگے چل کر یہ زمینیں بنجر ہو جاتی ہیں جس پر کسانوں کے لیے کھیتی کرنا بلکل ممکن نہیں رہتا اس کے علاوہ ایسے اوڑوکوں سے اگائی گئی سبزیوں سے سواستے پر بھی کافی خراب پربھاؤ پڑتا ہے کسان کھیتوں میں زیادہ سے زیادہ جیوی کیٹ ناشکوں کا اپیوگ کریں اس کے لیے سرکار بھی اپنے سر پر کسانوں کو لگتار پروچ ساہیت کرتی رہتی ہے اسی کھڑی میں کرشی وشیشگے کسانوں کو نیم کے پتے نیم کی کھلی اور نیمبولی کے استعمال کیٹ ناشکن بنا کر کھیتوں میں اس کا پریوگ کرنے کی سلحہ دیتے ہیں ایسا کرنے سے فصل میں لگنے والے تمام طرح کے دشمن کیڑے ختم ہو جاتے ہیں اور فصل کو کسی طرح کی بیماری نہیں لگتی ہے اس کے ساتھ ہی فصلوں کی پیداوار کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے اس کے علاوہ فصلوں میں لگنے والا خرج بھی کئی گنا کم ہو جاتا ہے گھر پر سب سے پہلے دس لیٹر پانی لیں اور اس میں پانچ کلوگرام نیم کی ہری یا سوکھی پتیوں اور باری کی پسی ہوئی نیم کی نیمبولی دس کلوگرام چھانچ اور دو کلوگرام گوہ موتر ایک کلوگرام پسا ہوا لیسن ایک ساتھ ملا لیں اس کو اچھی طرح سے ملائیں اور بڑے برتن میں رکھ دیں روزانہ اس گھول کی لکڑیوں سے ملاتے رہیں جب رنگ دودیا ہو جائے تو اس گھول میں دو سو میلی گرام سابون اور اسی میلی گرام ٹیپول ملا لیں اپنے ضرورت کے حساب سے اس کو فصلوں میں سپری کریں ایسے آپ کی اتنا شک نیم کا پریوگ اپنی فصلوں کے لیے اور اپنے کھیتوں کے لیے کر سکتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ کھیتوں میں رسائنی خاد کی جنگہ نیم کے پتوں کی خاد کا اپیوگ کیا جاتا ہے نیم کی پتیوں اور نیبولیوں کو گڑے میں گلا کر بڑھیا کمپوسٹ خاد تیار کی جا سکتی ہے کھیتوں میں اس کے اپیوگ سے ایک تو شد فصل ہوگی ساتھی ہر تمام بیماریوں سے چھٹکارہ بھی فصل کو ملے گا بیورو ریپورٹ فصل کرانٹی نیوز